اسلام علیکم دوستو میں ہوں سبان علی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنا فیس بک کے ڈلیٹ کی ہوئے میسیجیز فوٹوز ایمیجیز اور جتنی بھی چیٹ ہے اور تمام پوسٹیں جو بھی اپنے ڈلیٹ کی ہوئی ہیں ان تمام کو کس طرح سے ریکاور کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب کے بیٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لی جوے گا اس سے جو ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو ہے اس سے آپ آگاہ رہ سکیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سبسکرائب آپ اپنا فیس بک اکانٹ کو لاغن کر لیں جس اکانٹ کے آپ ڈلیٹ کی ہوئے میسیجز یا فوٹو ایمیجز پوسٹوں وغیرہ کو جو ہے وہ ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا اکانٹ کو میں نے لاغن کر لیا ہے لاغن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ڈال ایرو کی گئی آئیکن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور لاس کے اوپر اپشن سیکھیں تو یہاں پر سیٹنگز کا اپشن موجود ہے آپ نے سمپلی اس کے اوپر سیٹنگز کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم xx کے اندر آتے تو جرنل میں ہمارے پاس ostat کے اوپر کوئی ایک option ہے download a a copy آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے اس کے اوپر کلک کرتے تو ہم سے یہاں کہرے گا download archive اس کے اوپر جیسے گئے ہم سے کلک کرتے تو ہم سے کہے گا پاسورٹ یہاں پر دیں تو آپ نے یہاں پر پاسورٹ لکھنا ہے لکھنے کے بعد submit کے بٹن کے اوپر پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ سمیٹ کے بٹن کے اوپر پریس کریں گے تو آپ کو آپ کا جو ایمیل ڈریس ہے یہ جو فیس بک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اس میں جو ایمیل ڈریس دیا ہو ہے اس ایمیل ڈریس کے اوپر آپ کو دو ایمیل بھیجے گا پہلی ایمیل آپ کو یہاں پر بھیجے گا اس میں آپ کو کہے گا کہ آپ کا جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس کو ریکوری کے حوالے سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ریکویسٹ آ چکی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کو کچھ تھوڑا سا فیو ڈیس کے اندر کچھ دنوں کے اندر لنک سینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے جو ہے کنسسٹلی جو ہے وہ اپنے ایمیل کو چیک کرتے رہے لیکن اس کو بعض وقت تو بالکل ایک دو منٹ کے اندر آ جاتا ہے بات میں کچھ تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے یہاں پر دیکھیں تو میری جو ریکویسٹ ہے وہ تین بچ کر اٹھارہ منٹ کے اوپر جو ہے یہاں پر پیسٹ گئی تھی اور تین بچ کر چھبیس منٹ کے اوپر جو ہے جو ہے وہ مجھے ایمیل آ گئی یعنی کہ تقریباً داس منٹ کے اندر جو ہے وہ مجھے ڈاؤنلوڈ لنک یہاں پر آ گیا ہے تو یہاں پر سیکنڈ ایمیل جو آپ کے پاس آئے گی اس میں یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک ایمیل ہے اور یہاں پر لاس کے اوپر جو ہے وہ ایک لنک موجود ہے سمپلی آپ نے اس کے اوپر یہاں سے پیسٹ کر کے کر کے جو ہے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کا نیکس جو ہے وہ ایک جو ہے پیج اوپن ہو گیا ہے اس کے اوپر آپ جیسے ڈاؤنلوڈ آرچیف کے اوپر یہاں سے کلک کریں گے تو یہاں سے پھر بن سکی نہیں ہے آپ سے پاسفرڈ مانگی گا تو آپ نے یہاں پر پاسفرڈ ٹائپ کرنا ہے پاسفرڈ ٹائپ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے سممیٹ کے بٹن کے اوپر پریس کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے اوپشنز آرہا ہے اور یہ ایک بالکل آرچیف فائل ہے تو یہ آپ کے ڈیٹے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے ایم بی کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے میرا جو ہے وہ 93.50 ایم بی کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو میرا کافی زیادہ ڈیٹا ہے سو میں یہاں پر سٹارٹنگ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا سا کچھ جہاں سے پاؤز کر لیتا ہوں تاکہ یہ تقریبین ویڈیو جہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا تمام ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ آئے گیا یہاں سے میں ویڈیو کو پاؤز کر دیتا ہوں میری تمام چیزیں جو ہے اس پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس جو ہے آرچپ میں اس طرح سے آپ کے پاس فائل آ جائے گی یہاں پر آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے ایکسٹیکٹ ہیئر کے اوپر یہاں سے کلک کر دیں جیسے آپ ایکسٹیکٹ ہیئر کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کی ویڈیوز فوٹوز میسیجز اور یہاں پر ایسٹی ایمل میں تمام چیزیں یہاں پر آپ کی آ چکی ہیں اور آپ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سیکرٹلی یہاں پر فولڈر بھی بن گئے ہیں جہاں پر آپ یہاں سے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی جو ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ نے اوپر یہاں پر اکاؤنٹس کے اوپر تو وہ بھی یہاں پر آ رہی ہیں تو یہ تمام ہمارے پاس جو ہے وہ لسٹ یہاں پر موجود ہے تو اس طرح سے آپ کی ٹائم لائن کے اوپر جتنی بھی ایمیجز ہیں جتنی بھی فوٹوز ہیں تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہیں اس کے بعد یہ علاوہ اگر فوٹوز کو اوپر آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تمام کی تمام کی آپ کی فوٹوز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جتنی بھی آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ فولڈر کے اندر جو ہے وہ آپ کی تمام کی تمام جو ہے وہ ایمیجز جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ آپ نے اپلوڈ کی ہیں اپنے فیس بک کے اوپر یہاں پر میسیجز یہاں پر تمام میسیجز آ رہے ہیں سمپلی میسیجز آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ایسٹی ایمیل کے اندر جانا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کی ایرز ایپس کانٹیکٹ انپوز ایونز تمام چیزیں چلے میں یہاں پر میسیجز کے اوپر کلک کرتا تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے جتنے بھی فرینڈز کے ساتھ آپ نے بات کی ہوئے ان تمام کے نام یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے لائک جو ہے آپ کو یہاں پر میں تہر کے اوپر کلک کرتا تو آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں جتنی بھی میری یہاں پر ان کی کانورسیشن ہوئی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہیں اس کے علاوہ میں کسی اور کا یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس کی بھی جتنی بھی ہے کانورسیشن وہ یہاں پر آ رہی ہے تو اس طرح سے کسی کی بھی جو ہے جس جس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ کنورسیشن آپ جہاں پر دے سکتے ہیں تمام کی تمام کنورسیشن یہاں پر جتنی بھی آپ نے چیٹ کی ہوئے وہ تمام یہاں پر آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ یہاں پر تمام کی چیٹ کو چیک کر سکتے ہیں پروفائل کے اوبر میں یہاں پر آتا ہوں تو دیکھیں ہماری جتنی بھی پروفائل کی تمام ہماری انفورمیشن ہے وہ تمام کی تمام یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں content info content info میں ہماری جتنی بھی information ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ email address جو ہے آپ کا یہ جو facebook account ہے آپ کے mobile phone کے اوپر بھی login ہے تو آپ کے mobile phone کے اوپر جتنے بھی contents ہیں یعنی کہ آپ نے جتنے بھی اپنے دوستوں کے اپنے phone numbers جو ہیں وہ اپنے add کیوں ہیں تو یہاں پر دیکھیں تمام address book جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے یعنی کہ جتنے بھی آپ کے contents ہیں آپ کے mobile سے بھی اس نے اٹھا کے جو ہے وہ تمام data آپ کو دے دیا ہے اس کے علاوہ call history بھی ہمیں آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمیں call history بھی یہاں پہ دے رہے ہیں تو آپ یہاں سے call history کو بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد timeline کے اوپر میں آتا تو timeline کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہماری پاس موجود ہیں اگر ہم نے کوئی یہاں پر دیا ہو ہے status تو مارا status یہاں پہ آ رہا ہے otherwise یہاں پہ یہ تکلیر موصلی طور پر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پر photos ہیں تو یہاں پر photos نہیں show نہیں کروا رہا ہے photos کے لئے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں تو یہاں بھی دیکھیں تو ہماری تمام photos آ رہی ہیں simply gone photos کے لئے یہ ہے تو آپ یہاں سے back پہ آئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تمام کی تمام photos یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ different folders میں یہاں پہ مارے پاس آئیں گی جتنی بھی اگر آپ نے زیادہ albums create کی ہوئی ہیں تو تمام albums کی الگ الگ سے images جتنی بھی اپنے facebook کے اوپر upload کی ہوئی ہیں وہ اس سے آپ کے پاس ہے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں یہ تمام facebook cover کی ہے جتنا بھی ہم نے جو cover جتنے بھی changes لگائے ہوئے ہیں تو یہ تمام ان کی آ رہی ہے تو اس طرح سے تمام images جو ہیں وہ آپ کو receive ہو جائیں گے اوکے جی اس کے بعد جو ہے اگر آپ ویڈیوز کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر ویڈیوز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں detail کے تمام جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ تمام ویڈیوز offline ہیں تمام کو already یہ ہے کہ یہ تمام ویڈیوز اس طرح سے folder کے ذریعے بھی آپ کو یہاں پہ آپ کے computer میں download ہو جائیں گی اس کے لئے friends list ہیں تمام friends کی list یہاں پہ آپ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد messages کے اوپر جاتے ہیں تو messages بھی تمام یہاں پر ہمارے آ رہے ہیں اس کے بعد پاکسیں اور security ads وغیرہ تمام چیزیں ہمارے pages کے اوپر آتے ہیں تو pages بھی جتنے بھی ہم نے pages آپ نے create کی ہوئے ہیں اپنے facebook id کے اوپر وہ بھی تمام یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے تمام messages کو تمام چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ دوبارہ recover کر سکتے ہیں تو thank you for watching and please subscribe my youtube channel